موسیقی ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ امید خیریہ سے ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بھی دیں ہوں گے تو فرینڈز آپ کے سامنے دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورا سرٹری ہے اسے پارس پیپل کہتے ہیں دوستو پیپل کی ورائیٹی سے ہے پیپل کی بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں جنہیں بنیان ٹری بھی کہتے ہیں اسی میں کیے گئے ورائیٹی ہے ونٹر سیزن میں دیکھئے اس پر کتنی پیاری پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے یلو کلر کا بلکل ہیبسکس جیسا اس پر فلاور آتا ہے یہ دیکھئے یلو فلاور اور دوستو جب یہ سوکھنے پہ آتا ہے یہ فلاور اولڈ ہو جاتا ہے تو اس کا کلر دار پنک ہو جاتا ہے تو فرینڈز آرس پیپل سایا دینے کے لیے ایک بیسٹ ڈری ہے جہاں دوستو لوگ اورنمنٹل پلانٹ لگاتے ہیں گارڈیننگ کرتے ہیں اور انگلیش پودے لگاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے سایا دار درخت لگانے چاہیئے تاکہ دوستو لوگوں کو سایا مل سکے جانوروں کو اس سے چارہ مل سکے اور پرندے اس پر اپنی گروت بڑھا سکیں رہائش اختیار کر سکیں تو دوستو یہی نیچر ہے کچھ سالوں میں ہی یہ ایک پڑا ٹری بن جاتا ہے اس کا مضبوط تنہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ پورا کا پورا ٹری میڈیسنل ٹری ہے اس کے پھل پھول اس کے بیچ اس کا بارک سب کے سب میڈیسن بنانے میں کام آتے ہیں ٹیب میں اور آئیوروید میں دوستو اس کو گرو کرنا بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے پارس پیپل اور یہ دیکھئے یہ اس کا ایک اولڈ فلاور ہے دوستو پہلے یہ یلو کر رکھا تھا بلکل جیسے ہی بسکس کا فلاور ہوتا ہے ٹری پر کافی اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ کو مریب سے نہیں دکھا سکتے لیکن دوستو جب یہ اولڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا بہت ہی خوبصورت سا ٹری بن جاتا ہے اور یہ ہیں اس کے سیڈز یہ دیکھئے اس کا فلاور یہ ہے اس کے سیڈ پہلے اس کے سیڈ یہ گرین ہوتے ہیں اور سوکھنے کے بعد اس طرح ہو جاتے ہیں دوستو اس میں کئی سیڈ ہیں اس سیڈ پوٹ میں اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اسے گرو کر سکتے ہیں تو فرنڈز دیکھئے سایا دینے والا گھنا سایا دینے والا بہت ہی خوبصورت ری جس پر فلاورنگ بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور اس کے پھول بھی بہت پیارے ہوتے ہیں پانچ پنکھنیوں والے اس کے فلاور بلکل ہبسکس جیسے کہ گھڑھل پلانٹ پر ہوتے ہیں اس رنگ کے ہوتے ہیں بہت ہی گھنا سایا دیتا ہے یہ ٹری اور اس کے علاوہ دوستو جانوروں کا چارہ بھی اس سے حالت سل ہوتا ہے اس کی لکڑی بھی مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی ہیں اور دوستو اس کے جو تنہ ہیں جو پرانے اوڑ درخت کا ٹرنگ ہوتا ہے اس میں دودھ سا نکلتا ہے اس سے بھی میڈیسن بنائی جاتی ہیں آئیے قریب سے اس کو ہم دکھاتے ہوئے موسیقی فرینڈز دیکھئے مجھے اس کا ایک فلاور یلو کلر کا نظر آ رہا ہے شاید آپ بھی قریب سے دیکھ سکیں ہم اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں سے فلاور گرتے جا رہے ہیں دوستو وہاں پر زبردست قسم کا سیٹ پورٹ بنتا جا رہا ہے دوستو اگر آپ اس کو گروہ کریں تو بہت سارے ٹری آپ اس کے بنا سکتے ہیں بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس لیے کہ بہت بہت زیادہ اس پر سیٹ بن رہے ہیں تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو سمال گارڈن وید آرڈے سے میں آپ کی گارڈنر دوست آرڈے اور آج ہم نے بنائی پارس پیپل پر ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فرینڈز میں شیئر کیجئے دوستو ہم لوگ انگریزی پلانٹ تو لگاتے ہیں اورنا مینٹل پلانٹ لیکن ہم اس طرح کے پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے جانوروں کو بھی فائدہ مل سکے اور انسانوں کو سائے مل سکے یہ دیکھئے کتنا گھنہ اور پیارا سا درخت ہے کافی اولڈ ٹری ہے یہ دوستو ایک مقامی نرسری پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لئے اور دیکھئے اس کے پنے پر کتنے خوبصورت سک ڈیزائن بنا ہوئے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا بارک دوستو پورا ٹری میڈیسن منانے میں کام آتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت زیادہ دوستو اس پر فلاورز آ رہے ہیں لیکن ٹری اتنا زیادہ اونچا ہے کہ قریب سے اس کے فلاور جو ہیں وہ دکھانا درہا مشکل ہو رہا ہے دوستو آنے والی ویڈیو میں ہم اسے گروہ کرنا بھی بتائیں گے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ اس کے ایک پلانٹ سے ایک سیٹ پوٹ سے کئی پلانٹ بن جاتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ گروہ بھی کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کے لیے کتنے پیارے خوبصورت ہوتے ہیں دوستو دوسرے پیپل کے مقابلے میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں موسیقی 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 اکی دوستو ہم ایسی انفرمیٹیف ویڈیوز آپ کے لیے لائیتے رہیں گے تو پلیز شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ یہ سمال گارڈن اپنی گارڈنر دوست آرڈے کو اجازت دیجئے بائی بائی موسیقی یہ فلاور دوستو جب گر جاتے ہیں ان کے گرنے کے بعد پھر یہ سیڈ پورٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں اس کے سیڈ بنتے ہیں موسیقی 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 کتنا سکون اور سایا دینے والا گرفت ہے دوستو اس کے نیچے کھڑے ہونے سے بھی کتنا سکون مل رہا ہے سوچیے جب تیز دھوم نکلی ہوتی ہے اور ایسے ٹری جگہ جگہ لہی ہو تو موسیقی 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 موسیقی